نمستہ ساتھیو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا ایک نئے ویڈیو میں ساتھیو آپ کی گائے بھینس کی ڈیلیوری ہوتی ہے اس کے بعد آپ کیا کھلاتے ہیں اپنے پسو کو یہ ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر آپ نے صحیح سے کھانپان اپنے پسو کا نہیں کروایا ہے تو دودھ انکریز ہونے کی بزائے دودھ گھٹ بھی سکتا ہے اور جو میلا چھنٹا ہی ہوتی ہے پسو کی وہے بھی اگر صحیح سے نہیں ہوئی ہوگی تو آگے پرولم آئے گی آپ کا پسو سمیں پر ہیٹ میں نہیں آئے گا یا پھر گابی نہیں ٹھہرے گا یہ ساری سمجھیں کریئٹ ہو سکتی ہے اگر آپ نے ڈیلیوری کے بعد سے صحیح کھانپان صحیح کارڈا اپنے پسو کو نہیں دیا ہو تو دیکھیں گلتی کہا ہوتی ہے کئی بات پسو پالک بھائی یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا جو پسو ہے وہ جلدی سے دودھ پر آ جائے اور اس دودھ پر لانے کے چکر میں اسے کچھ اٹپٹا ایسا کھلا دیا جاتا ہے جس سے اس کا جو رومینل سسٹم ہے اس میں پرولم آ جاتی ہے اور آپ کا پسو دودھ زیادہ بڑھانے کی بجائے کم کرنے لگتا ہے پسو کھانا پینا بھی کئی بار بند کر دیتا ہے تو ایسے میں آج کی شیڈوں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ڈیلیوری کے بعد سے آپ کو آنے والے دنوں تک یعنی لگ بگ 20-25 دنوں تک کیا کھلانا ہے تاکہ آپ کا پسو ہے اس کی اچھی سے میلا چھنٹائی بھی ہو اور آپ کا پسو دودھ پر بھی اچھے سے آ جائے دیکھئے جیسی ڈیلیوری ہوتی ہے آپ پسو کا جو بچہ ہے اس کو اس کے آگے رکھتے ہیں چاٹنے کے لیے اب دیکھیں ساتھیوں اس میں ایک ایمپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ ڈیلیوری جیسی ہوئی تو پسو کی جو ارجہ ہے پسو کی جو طاقت ہے وہ تھوڑی کم ہوتی ہے کیونکہ پہلے آپ نے ڈرائی پر چھوڑا اس کو آپ نے سنتولیت آہار دیا اس کی وجہ سے اس میں جو انرجی رہتی ہے وہ ہے جب ڈیلیوری ہوتی ہے تو اس میں لوس ہو جاتی ہے کیونکہ بچہ بھی بار آتا ہے اس کے بعد جیر بھی گراتا ہے پسو اس کے ساتھ جب جور لگاتا ہے اس سمیں تو پسو کی ارجہ ہے وہ کہیں کہیں کم ہو جاتی ہے تو اس سے میں ہمیں ارجہ کے لیے ہمارے پسو کو ڈیلیوری کے ترنت بعد کچھ نہ کچھ دینا چاہیے اب اس میں گلتی یہ ہوتی ہے کہ کئی بار پسو پالک بھائی دانا مشن کھلا دیتے ہیں دانا بھی کچھا کھلا دیتے ہیں جو کی اس سمیں کے لیے جہر کے برابر ہوتا ہے یعنی آپ کو جیسے ڈیلیوری ہوئی اس کے بعد سے آپ کو اپنے پسو کو ایسا کچھ نہیں کھلانا ہے جس سے رومین جو پیٹ ہے پسو کا اس کے اندر کوئی پروگلم آئے آپ دیکھئے اپنے پسو کو اس میں ڈیلیوری ہوئی اس کے ترنت بعد سب سے پہلے تو آپ اپنے پسو کو پانی پلائیں یعنی ڈیلیوری کے ترنت بعد اگر آپ پانی پلائیں گے تو وہ صحیح رہے گا سردی ہے تو گنگونا پانی پلا دیں اور اگر گرمی ہے تو نورمل جو پانی ہے وہ پلا دیں اپنے پسو کو اس سے کیا ہوگا کہ جیر گرانے میں پسو کو مدد ملے گی اب ساتھیوں آپ نے جیسے ہی پانی پلایا اس کے ترنت بعد آپ اپنے پسو کو چار چیزیں لیں یہ چاروں چیزیں نئے کیول آپ کے پسو کی جو ارجہ کی پورتی ہے وہ کریں گے بلکہ آپ کا جو پسو ہے اس کا جو اندرونی جو حصہ ہے اس میں تھوڑا کچھا پن ہوتا ہے اس میں تو اس کو بھی تندرست کرے گا اس میں بھی ایک پرکار کی ارجہ آئے گی تو آپ کا پسو کھانے پینے میں روچی بنائے رکھے گا اس میں کھانے پینے کی روچی کم نہیں ہوگی آگے آنے والے سمیہ میں تو دیکھیں چار چیزوں میں آپکو لینا ہے گھڑ، میتھی، عزوائن، رکھا 골� Z یہ چاروں چیزیں آپ اچھے سے تیار کر لیں یعنی آپ گھڑ کو غرم کر لیں اس کو ت punishment کر لیں اس میں میں آپ میتھی جو آپ نے باری کری ہوئی ہے وہ بھی اس میں ڈال دیں عزوائن بھی اس میں ڈال دیں حلدی جب آپ نیچے اتاریں اس گھڑ کے پانی کو یعنی آپ لگ بگ ڈیڑھ لیٹر پانی لیں اس میں یہ ساری چیزیں مکس اپ کر کے اور اس کے بعد تسلے میں رکھ کر اپنی گائے یا بھینس کو آپ کھانے کے لیے رکھ دیں پانی پلانے کے بعد اس سے کیا ہوگا کہ پسو کے اندر طاقت آئے گی سفورتی آئے گی اگر آپ نے دانا دے دیا ہے تو نقصان ہو سکتا ہے دانا کب دینا وہ بھی ہم بات کریں گے اب یہ کارڈہ آپ نے پلا دیا اس کے بعد تقریباً چار پانچ گھنٹے بعد آپ کا پسو کو جیر بھی گرا دے گا جیر گرانے میں بھی اس کارڈے کا بہت امپورٹنٹ جو مہتب ہے وہ ہے تو آپ نے جیسے ہی جیر گرانے کے بعد اپنے پسو کو جو کھانا بھی نہ دینا ہے اس میں دیکھئے آپ کو سوکی توڑی کھلانی ہے اپنے پسو کو یعنی ہرہ چارہ بھی اس میں آپ کو نہیں دینا ہے اگر بلکل بھی مان لیجی آپ کا پسو آدھی ہرے چارے کا تو آپ تھوڑا بلکل تھوڑا جیسے ایک کلوگرام لگ جو بھی آپ نے توڑی ڈالی ہے ایک کلوگرام ڈیڑھ کلوگرام اس میں آپ ایک ڈیڑھ کلوگرام ہرہ چارہ مکس اپ کر کے پسو کے آگے رکھ دیں پسو اسے کھاتا رہے گا اب ساتھ یوں بات آتی ہے دانا کی یعنی صرف توڑی ہرے چارے سے یا پھر صرف کارڈے سے آپ کے پسو کا کام نہیں چلنے والا ہے اسے دانا بھی دینا ہوگا تو دانا آپ کو دیکھیں سٹارٹ کب کرنا ہے لگ بھگ لگ بھگ دو دن ہو جائے کم سے کم دو دن کمپلیٹ ہو جائے ڈیلیوری کے اس کے بعد آپ سٹارٹ کریں دانا تب تک آپ دانا نہ دیں دانا بھی نہ دیں اور دودھ بھی کم نکالیں یعنی دودھ مالیجیے دس لیٹر پرتی ٹائم کا آپ کا پسو کر رہا ہے تو آپ کو صرف سات آٹھ لیٹر دودھ نکالنا ہے یعنی اگر پانس لیٹر دودھ دے رہے تو تین ساٹھ دین لیٹر دودھ نکالنا ہے پورا دودھ آپ کو کتے ہی نہیں نکالنا ہے کیونکہ پورا دودھ نکالیں گے تو جو منرلز ہے کیونکہ ابھی آپ کو کھانا پینا سٹارٹ نہیں کرنا ہے تو دودھ کے اندر جو منرلز ہے وہ جب باہر آئیں گے تو پسو پھر اور ویک ہوگا اور پھر کیلچنم کی کمی بھی آ سکتی ہے آپ کا پسو ویک بھی ہو سکتا ہے کھانا پینا بھی کم کر سکتا ہے تو آپ کو کھانا پینا نہیں دینا ہے اس کا مطلب آپ کو دودھ بھی تھوڑا کم نکالنا ہے دو دن بعد آپ کو تھوڑا سا اس کو دلیا دینا ہے دلیا مطلب آپ کو بازرہ لینا ہے بازرے کو باری کروا کے اور اس کو آپ کو ابالنا ہے اس میں آپ گہوں بھی ابال سکتے ہو مکس اپ کر کے بازرہ ساتھ میں گہوں اور ساتھ میں سرسوں کی کھلی اور ساتھ میں آپ کو لینا ہے گہوں کا چوکر یہ تینوں چیزیں آپ تھوڑی تھوڑی مہاترہ میں لیں یعنی یہ تینوں چیزیں ایک کلو صرف ایک کلوگرام صبح اور ایک کلوگرام شام اُبال کر کے اس کے بعد تھنڈا کر کے کھلائے اپنے پسو اور اس آہر کے اندر آپ کو منرل پاودر بھی دینا ہے اور جو کارڈا آپ دے رہے تھے نا حالدی والا جوائن والا میتھی والا وہ آپ کو ہر روز دینا ہے اس کو بند نہیں کرنا ہے اس کو سٹارٹر رکھنا ہے کب تک سٹارٹ رکھنا ہے جب تک کہ آپ کا پسو ایک دم سے اس کی جو اندرونی صفائی ہے وہ بھی نئے ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا پسو جب تک دودھ پڑھنے آ جائے اب جو آپ دانہ دے رہے ہو وہ دانہ دیرے دیرے بڑھا سکتے ہو یعنی تیسرے دن آپ نے یہ دیا چوتھے دن آپ یہی دے دیں پانچے دن یہی دے دیں اس کے بعد تھوڑا تھوڑا بڑھاتے جائیں اور دودھ کے ایکورڈنگ دانہ میسن دینا سٹارٹ کر دیں گوڑ میتھی ازوائن اس کی ماطرہ آپ کو پروپر کھلائے رکھنی ہے پندرہ بیس دنوں تک لگو تار تاکہ آپ کے پسو کی انرجی لیول ہے وہ بھی پروپر پورا ہو جائے انرجی بھی بڑھ جائے اس کے ساتھ دودھ بھی بڑھائے گا یہ اور جو میلہ چھنٹائی ہے وہ بھی کرے گا تو یہ کاڑا اس کے بعد یہ دانہ میسن اوبال کر کے دیں تاکہ اندر کوئی پروپولم نے آئے پیٹ کس مشیہ نہیں آئے پسو کو تو یہ ساری چیزیں آپ دھیان رکھیں گے تو آپ کا پسو ڈیلیوری کے بعد بھی جو دودھ ہے وہ کم نہیں کرے گا ڈیلیوری کے بعد دودھ ہے وہ بڑھے گا آپ کے پسو کا ریگولر بڑھتا جائے گا اور آپ کا پسو پورے پیک پر آ جائے گا آئی ہو ویڈیو آپ کو بسٹا ہے لائک کر دیں چینل پر سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جائے ہن